سائرہ بی بی آپ کو جوائن کرنے کا آج سنتا رہا ہوں میں آپ کو آپ پہلے بھی بڑے دلیرانہ طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں ذرا اوورالک ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ ایک جو اقدم ایک پورے چون درجنوں کے بل پاس کر دی ہیں اس اجلت میں آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو اسلام علیکم میں بالکل دیکھیں جو جماعتیں بیٹھی ہوئیں جو کہ آپ کو جمہوریت کی علم بردار کہتی ہیں عوامی نمائندے کہتے ہیں مجھے ان بل کی تو کمج ہی نہیں آری ایج جس طریقے سے یہ آپہ دھاپی میں حبر تبر میں لگ رہا ہے کہ کوئی جانے کا ٹائم ہے کوئی وہ جیسے مال غنیمت یا سامان اٹھا کر بھاگنے کا ٹائم ہے کوئی چیز قسم کی ان کی سیچویشن لگ رہی ہے چون بل ڈیٹھ سال تھا آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے یہ بل لے کر آنے تھے یہ جو آپ نے ابھی کچھ ایک یہ جو سیکرٹ ایکٹ کی بات کی یہی سوری کل پیش ہوا تھا کل میں اسیمبلی میں نہیں تھی آئی پوٹ کے آج یہ ہوگا اس لیے کہ انہوں نے بل جو پیش کیے ہیں آج بھی جو دوسرا بل تھا وہ اس میں منشن ہی نہیں تھا وہ جو ہمارے سامنے کاغذات رکھے جاتے ہیں اس میں بلوں کا پیش کرنا اس میں یہ کوئی بل کا ذکر ہی نہیں تھا نہ بل کی کوپیز مہیا کی گئی تھی اور لازت تک میں خیال میں ڈاکٹر سہمیدہ مرزا صاحبہ کوپی مانگ رہی تھی وہ جو ہوتے ہیں کہ ایک کوپی مہیا کر دیں تو اتنی کون سی جلدی تھی جو انہوں نے بحث بھی نہیں کی اور جو آپ نے بات کی ہے میں ابھی ایک پروگرام میں یہی بات کر کے آ رہی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جہاں پر اتنا سکیم ہوتا ہے کہ یہاں پر پولیوں کے کترے پلانے کے لیے جب کوئی آتا ہے یا کچھ اس طرح تو وہ ویڈس اپ پر میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک گروہ وہ فعال ہو گیا ہے اور آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں اور بینہ شناکت کے کسی کو آنے نہ دیں تو مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے گھر میں دن دناتا ہوا گھسے اور میں اس سے کیا شناکت مانگوں گی بطر ہم تو شناکت بھی نہیں مانگ سکتے کراچی میں تو ہوتا ہے کبھی نکلی پولیس کی وردی میں پکڑے جاتے ابھی کیپی کے میں ایک مجھے نہیں پتا کیپٹر یا کرنل کسی وردی میں بندہ پکڑا جاتا کہ وہ اس وردی سے پکڑ کے لوگوں سے بتا لے رہا تھا تو مجھے کیا پتا ہے کہ میرے گھر میں کون آیا ہے کہ جس نے آگے پسٹل رکھتے اور میرے سارے گیجٹس بھی لے لیے اور ساری ڈیوائسیز لے لیے اور مجھے اتھاتے لے کے اور اگر سائرہ بیبی آپ نے شکایت کی کسی ایجنسی کے بندے کی تو اس کو شناکت کرنے پہ اس کے شناکت کو ظاہر کرنے کے اوپر جو ہے تین سال قید اور دس لاکھ کا جرمانہ ہوگا سیکشن فور تو ماں مجھے بتائیں کہ میں پھر کسی توہین کی مرتقب نہ ہو جاؤں مطلب تو پھر یہ کیا ہے کہ میں شگایت نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کر سکتی میرے گھر میں کوئی بھی گھر سکتا ہے اس کو میرے پر شک ہوگا یعنی کہ دل میں میں نے کسی لیے برا سوچا تو کیا پھر اس کو وہ انتشار کے زمرے میں آ جائے گا میں بیٹی سوچ رہی ہوں کہ یہ بندہ مجھے زہر لگ رہے وہ تاثرات میرے شہرے پر آ رہے ہیں تو میں اس میں بھی مطلب وہ ہو جائے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو سمجھ میں دیکھئے اب مجھے ایک ہوتا نا کہ کوئی بھی میمبر یہاں پر آتا ہے نیکس ٹائم کو اس کو نہیں وہ ہوتا کہ آیا وہ ایلیکشن جیت بھی سکے گا نہیں جیت سکے گا مگر یہ کون سے گھرے کوتر جا رہے ہیں یا ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ قانون ان کے اوپر اپلائے نہیں ہوگا یا یہ اتنی دو تہائی ایکس ریس سے آئیں گے کہ اس کو واپس سے ریورس کر لیں گے بھر خدا کے واسطے صرف آپ یہ بتا دیں کہ سانس بھی لینی ہے کتنی لینی ہے مو کونٹیٹی بتا دیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں تو بہت اپنے آپ کو انسرف فیل کر رہی ہوں کہ مجھے کسی کو میری نیت پر شک ہوا یا کسی کو ایسا لگا کہ میرا کوئی ایسا عمل ایسے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ جس طرح کی دلیرانہ باتیں کرتی ہیں تو یہ جو صرف اس وقت آپ تقریر کر رہی ہیں یہ آخری چند تقریریں کر لیں آپ بھی اور ہم بھی اس کے بعد یہ باتیں اگر کریں گے اور یہ قانون اگر پریزیڈنٹ صاحب نے پاس کر دیا اور عدالتیں اس پہ چھپ رہی تو اس کے بعد وہ صرف جس طرح آپ نے خود فرمایا ابھی کہ کوئی بھی آئی بی کا بندہ بغیر ورنٹ کے کسی وقت بھی کسی مقام پہ بھی آپ کی تلاشی بھی لے سکتا ہے اور شک کی بنیاد پر جو ہے گرفتاری کا مجاز ہوگا یہ کوئی دیکھیں نا اب جس وقت اب یہ آڈیو لیٹس کا بھی تھا اب میں نے ان کو یہی بولا ہے کہ آپ اپنی فرنڈ سے بات کرتے ہیں میں اپنی دوست سے بات کرتی ہوں میں تو ہر پارٹی کے لیے بات کر لیتی ہوں ہم تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ دوستوں سے بات بات کرتے ہوں گے تو ہم کوئی برا بھلا بھی بول لیتے کوئی تنقید بھی کر لیتے یعنی کہ یہ کیا فون کو بھی نہ ہاتھ لگائیں اپنے گھر میں ڈر کے بیٹھے ہیں کہ میرا کوئی ایسا عمل اور یہ جی فون الیکٹرونک میڈیا یا فون آپ کے خلاف ثبوت ہوگا تو ابھی یہ جو جڈ صاحب کا ایک وہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پوست لگائی ہیں اور اس پر بولا ہے کہ نہیں جی ان کا کانٹینٹ یا ان کا ہیک ہوا ہے مجھے کیا پتہ میرا ورڈ سیپ کے اوپر آج کل تو اتنی تیکنالوجی آگئی ہے کہ میرے نام سے کچھ چل رہا ہوں ابھی میرے چھے آٹھ فیک اکاؤنٹ چل رہے ہیں جس میں میں اداروں کو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کس کس کو للکار رہی ہوں میں تو دس اپلیکیشنز دیکھ چکری ہوں یعنی کہ اس کی بیس کے اوپر جب تک مجھے اٹھا لیں چار دن بعد تصدیق ہو چار دن بعد میں واپس آؤں گی مجھے سمجھ نہیں آئی رہی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آخری دفعہ بس سب کچھ سمیٹ سمات کے پچیس یونیورسٹیاں بنانے کا وہ مال سمیٹ کے جتنا بھی انہوں نے سمیٹنا تھا جو انت کر دی ہیں ان لوگوں نے جو کے پی کے میں ہو رہا ہے نگرا حکومت جہاں وہاں پر وہ کر رہی ہیں یہ سب کچھ کر کے ان کا جانے کا ارادہ ہے یا کوئی مجھے نہیں پتا کہ یہاں صدارتی نظام لا کے پھر یہ وہ مطلق الانان حکومت بنائیں گے کیا کریں گے لیکن مجھے میں چاہ رہا ہوں مجھے آپ سب بریک کا بھی کہا جا رہا ہے اگر آپ کو سوال کرنا چاہ رہے پھر میں فردر بریک کی طرح جا رہا ہوں ہمارے ناظرین کو آپ کو تو ظاہر ہے پتہ ہے سمجھا دیں کہ نورمل اگر اس طرح کا خاص طور پر اتنے حساس بل تو چھوڑیں عام بل کے لیے تریکہ کار کیا ہوتا ہے بل آتا ہے بل اس کے بعد وہ پیش ہوتا ہے اگر اس کو وہ پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے پھر وہ بل پیش ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سپیکر صاحب اس پر اجازت دیتے بحث کرنے کی اگر اس کو کسی نے اپوس کر دیا یا کمیٹی میں بھیج دیا اس کے بعد وہ کمیٹی میں بحث ہو کے پھر یہاں آتے پھر سینٹ میں جاتا ہے ایسی کون سی مصیبت تھی کہ نہ اس کے اوپر بحث ہوئی نہ ہمیں پتہ نہ ہمارے پاس کوئی پیپر آپ نے وہ کر دیا یہ تو سپیکر صاحب نے بہت برا کیا مجھے تو آپ حکیم نہیں کرے کہ اس سے تو وہ سنجرانی صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ ٹیبل نہیں کروں گا اور سینٹرز کی وہ میں ان کی حمد کو دع دیتی ہوں کہ ان پارٹیز والے وہ کھڑے ہوگے اور پندرہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جب لانس ٹائم بس جلدی سے ٹائم نہیں لوں گی کہ جس وقت ایکسینشن کا یہ بل منظور ہوا تھا اس میں جن لوگوں نے چھپی کی تھی نہیں آئے تھے اس دن وہ آج فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے تو ابھی جو پندرہ لوگوں میں بل یہ انہوں نے پیش کی ہے اور ان کو بل کو پاس بھی کر لیے تو پھر کیا باقی لوگ کل کو یہ بولیں گے کہ ہم نہیں تھے بہت شکریہ وہ شاید یہی کر رہے ہیں راج پیپلز پارٹی والے یہی فرما رہے تھے کہ جناب ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ تو انہوں نے بل پاس کر دیا ایکزیکٹلی وہ جان بوچ کے نہیں آ رہے ہیں سارے بلوں کے اوپر تو آپ نے بات کر لی آمیر صاحب جو آپ کا اور ہمارا اور بہت سارے صافی تمام صافیوں کا مسئلہ ہے وہ ہے پیمرا کے حوالے سے اس کی طرف ذرا آتے ہیں یہ ہماری روٹی روزی کا تو مسئلہ ہے مگر یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اب آزادی اظہار ہی نہیں ہوگا تنقید نہیں ہوگی بحث نہیں ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکے گا تو پھر اس کا جس طرح دالت کے غلط فیصلوں سے یا نہ کرنے سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے اسی طرح ہی وہی رول ایک میڈیا کا بھی ہوتا ہے اور وہ برزمدار ہے اس کو ٹھیک ہے امپروو کرنا چاہیے ان کو رول نہیں سمجھا رہا کہ پیمرا کا کام ہے کہ آزادی اظہار کو فروغ دینا یہ تمام ریگلوٹری اظہارے جو ہیں اپنا رول نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر پبلک انٹرسٹ کا مفاد پبلک مفاد عام آدمی کا مفاد عاما مفاد عاما ان کا بنیادی مقصد ہے کہ پبلک کے مفاد کے اندر ریگولیٹ کریں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے چلگ گئے ہیں جنہوں نے چھڑی پکڑ لیا اور جس کو مرضی مارنا شروع کر دیں اور صرف ان کا کام ہے کہ ڈیپٹک امیشنر اس طرح کلونیل ٹائنز میں ہوتے تھے ان کی طرح کے اوپر روپ ڈالنا